السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس فائیو سکس اور حج کے متعلق یہ تیروا سبق ہے دیان سے سنیے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے ان کا آخری وقت تھا انتقال ہو رہا تھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے اپنے انتقال سے پہلے اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرص کیا کہ بیعت کے لئے ہاتھ دے دیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بے تم نے ہاتھ کیوں پھیچ لیا میں نے عرص کیا کہ حضرت میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں اور ہجرت ان سب لذشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہو اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں یہ حدیث مسلم میں بھی ہیں اور ترغیب تریب میں بھی ہیں عرب نے خزمہ نے بھی بیان کی ہے یعنی حج یہ حج کا سبق ہے تیروہ سبق ہے یہ کہ حج ان سب قصوروں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت الہا وزاری کے ساتھ دعا مانگتے رہے رحمتِ الہی جوش میں آئی اور اللہ جل شانو کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ میں نے معاف کر دیے البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا یعنی حقوق العباد کہ ان کا بدلہ لیا جائے گا ظلم کا بدلہ لیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلم کے ظلم کے بدلات تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے لیکن عرفات کا میدان میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی اب مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ کی صبح کو پھر دعا مانگنا شروع کی حدیث شریف میں ہے کہ مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہو نے یہ دعا بھی قبول فرما لی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایسے حالت میں الہا وزاری اس کے بعد تبصم فرمایا ایسے وقت تو ہسنی ہے کہ کوئی عادت شریفہ آپ کی نہیں ہے تبصم کی عادت شریفہ نہیں ہے کیوں تبصم فرمایا تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جل شانہو نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتا چلا تو وہ آہ اور باویلہ سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا یہ حدیث ترغیب میں ہے اس لیے عرفات کے میدان میں خوب دعاؤں کے احتمام کریں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے عرفات کے میدان میں میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یونوس یاد رکھنا کہ آج کے دن سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے مطلب کہ یہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جاتا سورج غروب ہو جاتا تو اببہ یہ بھی فرماتے کہ یہ عرفات کے میدان میں یہ جب سورج ڈوب رہا ہے یہ حاجیوں کے سارے گناہوں کے لے کے ڈوب رہا ہے اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں اللہ کو ہسی آتی ہے اللہ تعالیٰ خوب ہستے ہیں عرفات کے میدان میں ایک تو تحجد کے وقت میں میاں بیوی ایک جسرے کو جگائے اللہ کو اس پر ہسی آتی ہے ایک آدمی پہلے صرف پکڑنے کے لیے جل 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 جائے اللہ کو اس پر ہسی آتی ہے اور ایک میاں بیوی ایک جسرے کی درد دیکھ کر مسکر آئے تو اللہ کو اس پر بھی ہسی آتی ہے اور ایک عرفات کے میدان میں اللہ کو ہسی آتی ہے کہ دیکھوئے میرے بندے بندیاں کیسے آئیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کے عرفات کے حاضری کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور عرفات کے دن کے خاص طور سے حاجیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عرفات کے دن میں خوب اس کی قدر کر لیں خوب قدر کریں خوب قدر کریں غفلت میں توروالے کے ساتھ لڑائی میں معلم کے ساتھ لڑائی میں غیبت میں مقتنق گزاریں اپنا پڑھنا پڑھانے کے اندر چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں سور اخلاص پڑھتے رہیں حضب العظم پڑھ لیں ہماری کتاب مومن کا اتھیار ہے وہ بھی پڑھ لیں چھبی سورتیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں مومن کے ہاتھ یہ چھبی سورتوں کے اندر اور مومن کا اتھیار میں میں نے تین سو تیرہ دعائیں بھی اردو کی لکھی ہیں وہ پڑھ لیں تو ساری چیزیں آگئے اگر اتنا مانگ لیے اپنے عرفات کے میدان میں تو تمہارے لئے ساری چیزیں آگئے سب کو میں نے اس میں جمع کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے چھبیس سورتوں میں بھی یہ دعائیں لکھ دی ہیں مومن کا اتھیار میں بھی یہ دعائیں لکھ دی ہیں اللہ عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین اور عرفات کے میدان میں کیا دعائیں مانگنے حدیثوں میں کیا آتی ہیں یہ میری کتاب حج اور عمرے کے آسان مسلم دعائیں ہیں اس میں بھی میں نے لکھ دی ہے اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین